پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام شہر و رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیام اللیل کے بارے میں سنا کہ رات کے وقت رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر قرآن مجید سننا ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے جس پر بخشش کا وعدہ بھی ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہوں یعنی حفظ ہو یا پھر ہم کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سنیں بہرحال قرآن مجید اللہ سبحانو تعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے رمضان کی خاص خصوصیت ہی یہی ہے رمضان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنا شروع کیا یعنی نزول قرآن کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل للناس و بینات من الہدى والفرقان سورة البقرہ آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں گویا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا اور اس کی ایک خاص رات کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے وہ رات کونسی ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ہے اور لیلت القدر کی پھر اسی اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں خصوصی تعلق قائم کریں دن میں اس کی تلاوت بھی کریں رات کو اس کو سنیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا بھی احتمام کریں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی کا بھی کلام اگر انسان سمجھتا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کمیونکیشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی اس کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو سکتا ہے جس کی بات ہی انسان کو سمجھ نہ آئے ہم کسی بھی انسان سے جب بات کرتے ہیں تو اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پوری طرح سمجھ پائیں خصوصاً وہ بات جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالی کی بات اور ہم اس سمجھ میں نہ آئے یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے اور کلام بھی وہ جو ہمارے لئے ہدایت ہے جس میں ہمارے لئے رحمت ہے شفاہ ہے برکت ہے ذکر ہے جو ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جس پر انحصار ہے اگر ہم اس کلام کو نہ سمجھیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے لہذا رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم روزانہ اس بات کے لئے کچھ وقت نکالیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کریں کیونکہ ہر حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے لیکن صرف اس کو پڑھتے رہنے ہی کو کافی نہ سمجھیں یا صرف اس بات کا ہی ٹارگٹ نہ رکھیں کہ ہم نے ایک یا دو یا پانچ سات قرآن مجید ختم کرنا ہے کیونکہ بعض وقت ایک مقابل بازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور صرف اس کو بے سوچے سمجھے تیزی سے اس لئے پڑھا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ختم کر سکیں حالانکہ اس کو پڑھنے کے لئے وقت نکالنا اس پر غور و فکر کرنا اس پر تدبر کرنا یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیتدبر آیاته و لیتذکر اولو الالباب کتاب انزلناہو الیک ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے مبارکن یہ بہت برکتوں والی ہے خیر و بھلائی سے بھری ہوئی ہے کس لئے آئی ہے لیتدبرو آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں و لیتذکر اولو الالباب اور تاکہ اقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے لئے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا ہے ایسی مجالس میں شرکت کی جا سکتی ہے ایسی جگہوں پر جا سکتے ہیں یہ گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ڈیجیٹل فارم میں کہ جہاں سے ہم قرآن مجید کے معنی کو جان سکے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے کیونکہ ایک دن تو بہرحال ہم نے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں اور اس ملاقات میں بھی کوئی شک نہیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے اس میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وَلِقَعُوا كَحَقْ کہ یا اللہ تیری ملاقات برحق ہے بلکل سچ ہے ایسا ہونا ہے اگر ایسا ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے کس طرح بات کریں گے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی ہم نے بہت سی ڈگریہ لے لی لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا اس کی کتاب کو نہیں سمجھا لوگوں کی باتیں جاننے میں ہمیشہ دلچسپی رہی دنیا کے فلسفرز دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہم مروب رہے متاثر رہے اور ان کی باتوں کو ہم دل و نگاہ میں سمائے رہے لیکن کیا ان ساری سرگرمیوں میں ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ ہم خالق کائنات کی بات کو بھی سمجھتے انسان کے لیے یہ کس قدر محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا جو اس کو رزق دیتا ہے جو اس کی ساری ضروریات وہ نہیں کرتا ہے وہ اسی کے کلام پر کان نہ دھرے اسی پر توجہ نہ دے لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اس رمضان میں اپنے ساتھ اہد کرنا چاہیے اور ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ زندگی رہی تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مکمل کر لے گے تاکہ ایک دفعہ تو پتا چلے کہ رب نے یہ کیوں اتارا اور اس میں ہم سے کیا کہا بعض وقت ان ڈائریکلی ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں اچھی بات ہے وہ بھی لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ملک ہونا چاہیے جس میں کوئی اور نہ ہو کیا یہ حقیقت نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم الگ وقت گزاریں ہمارا ایک پرسنل ٹائم ہو اور جس میں کوئی اور دوسرا نہ ہو کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا واقعی ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم ہوتا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے نماز میں ہوتا ہے یا ویسے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی ہی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تو وہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ ہے اور کس قسم کا پرسنل ٹائم ہے اور کس قسم کی انڈرسٹیننگ ہے لہٰذا دل دماغ اقل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحان و تعالی کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے اور مدارسہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید دو مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا یا مدارسہ کیا اس کا معنی یہ کہ جبریل پڑھتے تو آپ سنتے آپ پڑھتے تو جبریل سنتے اور اس طرح خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم نے امن ایمان سلامتی اور اسلام کی دعا کی تھی کسی بھی انسان کے لیے یہ چار چیزیں بہت ہی اہم ہیں لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ملک میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے داخل اور خارج میں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی ایسا کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے امن ایمان سلامتی اور اسلام کا جو سورس ہے یعنی قرآن مجید جو اس کا منبعہ ہے جو سرچشمہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے بھی تو صرف عربی میں پڑھنے کی حد تک ظہرہ ہم سب کی زبان عربی نہیں اللہ سبحانو تعالی نے عربی میں کیوں اتارا اس لیے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے جو قرآن کے معنی کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے ہم سب عربی تو نہیں پڑھ سکتے لیکن الحمدللہ بہت سے تراجم ایسے موجود ہیں اور عربی پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اتمنان ہو ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون اور خوشی ہو اور ہم دنیا کی بہت سے مشکلات میں اپنے اندر ایک امن پیدا کر سکیں اور ہمارے ماحول کے اندر سلامتی اور اتمنان ہو تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں ہر نماز کے اندر ہم ہاتھ بانھ کر اللہ تعالی سے ارز کرتے ہیں کہ اہدن السرات المستقیم اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا کیسے قبول کریں جب ہم سیدھے راستے کی طرف جانے کا جو اس نے نشان بتایا ہے اسی کو بھلا دیں اسی کو اگنور کر دیں اسی کو ایک طرف کر دیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناسی و بینات من الحدہ والفرقان کہ اس قرآن کے اندر ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو انسانوں کو امن اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کے شروع میں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی حدل للمتقین تم نے ہدایت کی دعا مانگی اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے گا لیکن کس کو جو ہدایت چاہے گا جو اپنے اندر تقویٰ رکھے گا جو اپنے اندر یہ تڑپ رکھے گا کہ اسے سیدھا راستہ ملے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے تو یقینا ہماری زندگی میں سلامتی بھی ہوگی پھر اسی طرح ہم نے رمضان کی سلسلے میں یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اب واقعی رحمت کے دروازے کھلے تو قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورة الرحمن کی شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے گویا قرآن کی تعلیم رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے اگر ہم واقعی رحمت سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی بہتری رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہی راستہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کا مطلب صرف قرآت نہیں ہے بلکہ اس کا معنی سمجھ کر پڑھنا بھی ہے اور نماز خائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا گویا اللہ کی کتاب پڑھنے والے اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی فائدہ ہے اور خاص طور پر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا یعنی قیام کے لئے رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا لہذا اس کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی قرآن مجید کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن دن کی بنسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر رات میں قرآن سناتے تھے اور پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود رمضان کے آخری عشرے میں رات کا طویل قیام کر کے نماز خود پڑھائی اور اس میں زیادہ زیادہ قرآن مجید کی قرآن کی پھر اسی طرح اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی بھی یاد کر لے تو اس سے اس کی نمازیں بہتر ہو سکتی ہیں یعنی خود اگر انسان نوافل پڑھ رہا ہے یا اپنے طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور ایسا حافظ نہیں کہ جو اس کو قرآن سنائے تو اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہو تو اس کی نماز بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے خوبصورت ہو سکتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق اطاف فرمائے ہماری زندگیوں کو اس سے منور کر دے ہماری قبر میں اس سے روشنی کر دے قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے اور ہم اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اہل اللہ کہا گیا ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اگر ہم واقعی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت اللہ کے کلام سے محبت کے ذریعے دینا ہوگا اور اللہ کے کلام سے محبت ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنا حرز جان بنائیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرحبا 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 مہی رمضان اپنا حرز جان بنائیں 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 تیوی